بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم پروفیسر نسار امن نسار اور آپ مجھے چینل کیمیسٹری سپرکنگ سٹوڈنٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہاو ٹو ٹیٹرمن اکسیڈیشن نمبر این امالیکل کمپاونڈ آرائن پچھلے سیشن میں ہم نے اکسیڈیشن نمبر کے رول پڑھے تھے آج ان رول کو اپلائی کر کے ہم اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا سیکھیں گے چلیں کچھ اگزمپل پہ بات کرتے ہیں میرے پاس پہلی اگزمپل ہے پوٹاشیوم پر میگانیٹ اس میں مجھے کہا جاتا ہے کہ میگانیز کا اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کریں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پہ جو سب کرپٹ ہے سب کرپٹ میں جتنی تعداد ہے وہ منشن کروں گا آگے وہ ایٹم منشن کروں گا یہاں پہ ون ہے ون اینڈ ٹو پڈاشیوم پلس ون اینڈ ٹو میگانیز پلس فور اینڈ ٹو اکسیڈ چونکہ یہ نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے اوبرال اس کا اکسیڈیشن نمبر زیرو ہوگا تو تمام ایلیمنٹ کا اکسیڈیشن نمبر مل کے زیرو کے برابر ہوگا تو میں نے کیا لکھا ون پڈاشیوم پلس ون میگانیز پلس فور اکسیڈ ایکل ٹو زیرو اب سٹوڈنٹ مجھے پتہ ہے پڈاشیوم فرسٹ اے کا ممبر ہے پڈاشیوم کا اکسیڈیشن نمبر پلس ون ہوتا ہے تو ون پڈاشیوم ایٹم ہے تو پڈاشیوم کا اکسیڈیشن نمبر پلس ون میں یہاں پہ منشن کروں گا میگانیز کا اکسیڈیشن نمبر مجھے پتہ نہیں ہے میں اس کی جگہ آن نون ایکس لگا دوں گا ایک پڈاشیوم ایٹم کا کتنا اکسیڈیشن نمبر ہے مجھے نہیں پتا میں ایکس لگا دوں گا پلس میرے پاس چار اکسیجن ایٹم ہیں ہر اکسیجن ایٹم کا اکسیڈیشن نمبر مائنس ٹو ہوتا ہے تو میں مائنس ٹو لگا دوں گا ان تینوں کو جب جمع کروں گا تو آنسر زیرو ہونا چاہیے اب میرے پاس کیا بنا ون ملٹیپلائیڈ با ون پلس ون پلس ایکس مائنس ایٹ فور کو جب مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کروں گا تو مائنس ایٹ بنے گا یہ سب مل کے زیرو ہونا چاہیے ہمیں کیسے پتا چلا زیرو ہونا چاہیے ہم نے ایک رول پڑا ہے کہ سم آف اکسیڈیشن نمبر آف آلڈ ایٹم نیوٹرل مالیکیول آر کمپاؤنڈ از آلویز زیرو اب میں اسے سمپل میتھی میٹک سالف کروں گا ملٹیپلائیڈ با ون پلس ون پلس ایکس مائنس ایٹ ایکل تو زیرو اب مائنس ایٹ اور پلس ون کو جب میں سالف کروں گا تو مائنس سیون آئے گا ایکس مائنس سیون ایکل تو زیرو یہاں پہ سیون مائنس ہے ایکویشن کی دوسری طرف پلس آ جائے گا ایکس کی ویلیو پلس سیون آئی ہے ایکس میں نے یہاں پہ کس کی جگہ لکھا تھا میگا نیز کی جگہ لکھا تھا میگا نیز کے اکسیڈیشن نمبر کی جگہ لکھا تھا تو اس کمپاؤنڈ میں میگانیز کا اکسیڈیشن نمبر ہم نے فائنڈ کیا وہ کتنا تھا وہ پلس سیون تھا سٹوڈنٹ ایک اور ایکزمپل پہ بات کرتا ہوں میرے پاس پٹیشیم ڈائی کرومیٹ ہے یہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ فائنڈ کریں کرومیم کا اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کریں تو میں کیا کروں گا وہی سٹیپ فالو کروں گا سب سے پہلے میں اس کو لکھوں گا ٹو اینڈ ٹو پٹیشیم پلس ٹو اینڈ ٹو کرومیم پلس سیون اینڈ ٹو ایکسیڈن چونکہ نیٹرل کمپاؤنڈ ہے تمام ایٹم کا اکسیڈیشن نمبر مل کے کس کے برابر ہوگا زیرو کے برابر ہوگا اب میں پھر کیا کروں گا اب میں اس کی جگہ جن جن ایلیمنٹ کا اکسیڈیشن نمبر بائی رول پتا ہے وہ میں انشن کر دوں گا فار ایکزمپل پٹیشیم کا ہمیں پتا ہے ٹو اینڈ ٹو پلس ون ٹو اینڈ ٹو پلس ون کرومیم کا ہم نے فائنڈ کرنا ہے دو کرومیم ایٹم کا کتنا اکسیڈیشن نمبر ہوگا ہمیں نہیں پتا ٹو اینڈ ٹو کرومیم پلس سات اکسیڈ ہے ہر اکسیڈ کا اکسیڈیشن نمبر مائنس ٹو ہے سیون مائنس ٹو چونکہ نیٹرل کمپاؤنڈ ہے سب مل کے زیرو ہوگا میں نے زیرو لگا دیا اب ہم سمپل میتھی میٹک سالف کریں گے ٹو پلس اکس کی ویلیو ہمیں نہیں پتا ٹو اکس مائنس ٹو ایکس ایکل ٹو زیرو اب دیکھیں کیا ہوگا پلس ٹو مائنس ٹو ایکس ایکل ٹو وٹ زیرو اب جب میں پلس ٹو مائنس ٹو کرتا ہوں تو مائنس ٹو ایکس ایکل ٹو وٹ زیرو اب جب میرے پاس میں مائنس ٹو کو ایکویشن کی دوسری طرف لے کر جاؤں گا تو یہ پلس ہو جائے گا تو ٹو ایکس ایکل ٹو پلس ٹو کیا مطلب دو کرومیم کا ملک ایکسیڈیشن نمبر پلس ٹو ہوگا تو میرے پاس ٹو کرومیم ہے جب میں ایک کرومیم کا ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا چاہوں تو ٹو کو میں دوسری طرف لے جاؤں گا ٹو ادھر ملٹی پلائی ہے دوسری طرف ایکویشن کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو میرے پاس ایکس برابر ہو جائے گا ٹو پلس ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایکس برابر ہو جائے گا پلس سکس تو یاد رکھئے گا کرومیم کا ایکسیڈیشن نمبر پلس سکس ہوگا سٹوڈنٹ یہاں پہ میں ایک بہت ایمپارٹن بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ کونسی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی مالیکیول میں دو وہ کسی ایلیمنٹ کے دو ایٹم ہوں کسی ایلیمنٹ کے دو سے زیادہ ایٹم ہوں اس ایلیمنٹ کا جو ایکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے وہ تمام ایٹموں کا ایکسیڈیشن نمبر کا ایورج ہوتا ہے یعنی یہاں پہ دو کرومیم ایٹم ہیں اور کرومیم دو کرومیم کا ایورج ایکسیڈیشن نمبر ہمارے پاس کیا ہوا پلس سکس ہوا تو یہ میرے پاس دوسری ایکزمپل تھی اب میں ایک تیسری ایگزمپل آپ کے لئے سالف کرتا ہوں میرے پاس پیشی ہے فاس فیٹ آئین فاس فیٹ آئین میں مجھ سے پوچھا ہوا ہے آکسیڈیشن نمبر آف فاس فورس آکسیڈیشن نمبر آف فاس فورس تو کیا کروں گا ایک فاس فورس ہے اس کا آکسیڈیشن نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے میں یہاں پہ لکھوں گا 1 اینٹو پی پلس چار اکسیڈیشن ہیں 4 اینٹو زیرو چونکہ یہ کامپلیکس آئین ہے کامپلیکس آئین میں تمام ایٹموں کا آکسیڈیشن نمبر جمع کریں تو کامپلیکس آئین پہ جو چارج ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے تو میں کیا لکھوں گا 1 فاس فورس پلس فور اکسیڈیشن اس کا آکسیڈیشن نمبر مل کے مائنس 3 آئے گا 1 اینٹو پی اب میرے پاس چونکہ فاس فورس کا آکسیڈیشن نمبر مجھے پتا نہیں ہے تو میں کیا لکھوں گا اس کی جگہ میں x لکھ دوں گا 1 into x plus 4 oxygen equal to minus 3 اب x plus 4 oxygen ہمیں پتہ ہے کتنا پتہ ہے minus 2 ہوتا ہے plus 4 minus 2 equal to what equal to minus 3 x minus 8 equal to minus 3 x equal to ادھر minus 8 ہے دوسری طرف جب جائے گا تو کیا بنے گا دوسری طرف جب جائے گا تو ہمارے پاس بنے گا plus بن جائے گا تو student x کا oxidation number کیا نکلے گا x ہمارے پاس نکلے گا plus 5 تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ plus 5 is the oxidation number of phosphorus یہ phosphorus کا oxidation number ہوا تو اس طرح ہم rule کو استعمال کرتے ہوئے non oxidation number جن element کے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جن element کا oxidation number rule میں نہیں ہوتا وہ ہم find کر سکتے ہیں let's student ایک دو example اور solve کرتے ہیں ہمارے پاس ایک دو example ہم اور solve کرتے ہیں ایک دو example ہم اور کیسے solve کرتے ہیں let's student میرے پاس ایک spishy ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا oxidation number بتا دیں اس spishy میں فلان element کا oxidation number بتا دیں میں آپ کے لئے لکھتا ہوں H2 H2 S2 O3 میں کہتا ہوں کہ اس spishy کے اندر میرے پاس sulfur کا oxidation number find کر دیں تو میں کیا کروں گا میں وہی procedure استعمال کروں گا کیسا procedure استعمال کروں گا میرے پاس 2 hydrogen item میں لکھوں گا 2 into hydrogen plus میرے پاس 2 sulfur item میں لکھوں گا 2 into sulfur میرے پاس 3 oxygen item میں لکھوں گا 3 into oxygen چونکہ neutral compound ہے تمام ایٹموں کا oxidation number مل کے کیا ہوگا تمام ایٹموں کا oxidation number مل کے 0 ہوگا اب جن ایٹم کا oxidation number by rule پتہ ہے میں وہ mention کر دوں گا میرے پاس hydrogen hydrogen ہے hydrogen metal سے جب ملتا ہے تو minus 1 باقی تمام cases میں plus 1 تو میں کیا لکھوں گا 2 into plus 1 plus 2 sulfur sulfur کا oxidation number مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اس کی جگہ x لگا دوں گا plus 3 oxygen کا oxidation number ہمیں پتہ ہے minus 2 ہوتا ہے minus 2 equal to what 0 سیمپل میں اسے salve کروں گا کیسے salve کروں گا student 2 multiply plus 1 تو میرے پاس آجائے گا plus 2 2 پھ سیمپل 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 0 0 0 solic ایکل ٹو پلس فور ایکس ایکل ٹو پلس فور ڈیوائیڈ بائی ٹو ایکس ایکل ٹو پلس ٹو یعنی ہمارے پاس اس کمپاؤنڈ کے اندر ہر سلفر کا ایکسیڈیشن نمبر ایورج ایکسیڈیشن نمبر پلس ٹو ہوگا یعنی دونوں سلفر جب ملیں گے پلس فور ہوگا اب ایک سلفر کا ایکسیڈیشن نمبر جو آئے گا وہ ایورج آئے گا میں یہ آگے آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا کس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سلفر کا ایکسیڈیشن نمبر پلس فور ایک کا زیرو ایک کا پلس تری ایک کا پلس ون ایسا ہو سکتا ہے یہ جب بھی کسی کمپاؤنڈ کے اندر دو ایٹم آئیں تین ایٹم آئیں چار ایٹم آئیں ان کا جب ہم ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرتے ہیں بیسیکلی وہ ایورج ایکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے وہ اس کمپاؤنڈ میں ایٹم کا ایکسیڈیشن نمبر نہیں ہوتا اب میں ایک ایکسیڈیشن اور سالف کر کے پھر آپ کو اس کو شارٹ کنٹ سکھاتا ہوں اور پھر نیکس سیشن میں میں بات کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایورج ایکسیڈیشن سٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے تو لیٹس ٹوڈن ایک اور ایکسیڈیشن سالف کرتے ہیں میرے پاس ایک ایک ایکسیڈیشن ہے that is زینک نائٹریٹ میں آپ کو کہتا ہوں کہ زینک نائٹریٹ میں میرے پاس زینک نائٹریٹ میں نائٹروجن کا ایکسیڈیشن نمبر فائنڈ کر دیں تو یاد رکھئے گا سٹوڈنٹ میں آپ کو ایک سیمپل سی ٹریک بتاتا ہوں اگر میرے پاس کسی کمپاؤنڈ کا فارمولا ہوتا ہے اے ٹو بی اگر میرے پاس کسی کمپاؤنڈ کا فارمولا ہوتا ہے اے بی آل تھری تو یاد رکھئے گا اے ٹو بی جو ہوتا ہے اس کی نیچے جو سب کرپٹ ہوتا ہے دوسرے والے کے اوپر اوورال اس کے اوپر کیا ہوگا مائنس چارج ہوگا یعنی بی پورے کے اوپر جو ہوگا مائنس ٹو چارج ہوگا اب اگر میرے پاس اے بی آل تھرائیز ہوتا ہے تو یہ والا جو دوسرا جو پہلا آپ کو پتہ ہے کیمیکل ایکویشن لکھتے ہوئے پہلی سپیشی کیٹائن ہوتی ہے پھر سپیشی اینائن ہوتی ہے اینائن کی نیچے جو سب کرپٹ ہے وہ کیٹائن کے اوپر چارج ہوگا اکسیڈیشن نمبر ہوگا یعنی اگر میں آپ سے شارٹ کٹ پوچھوں کہ ایک اکسیڈیشن نمبر کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے سر پلس تھری میں آپ سے پوچھتا ہوں اے ٹو بی اے ٹو بی میں بی کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے مائنس ٹو یہ بہت ہی سمپل سی ٹرک ہے اب میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں زیڈ این او تھری این او تھری ہال ٹو تو سٹورنٹ اس کانسپٹ کو سمجھتے ہوئے آپ نے بتانا ہے زنگ کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہے پلس ٹو ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ون ہے زیڈ این جو نہ لکھو ون ہوتا ہے این او تھری ہال ٹو کا اکسیڈیشن نمبر جو تھا اب اس این او تھری کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا اوہرال مائنس ون ہوگا یعنی میں اگر اس کو توڑ کے لکھوں ایسے لکھ سکتا ہوں زنگ پلس ٹو اس کے نیچے تھا این او تھری یہ بارا ٹو نہیں لکھنا اس کے نیچے جو ہے اس پورے کا اکسیڈیشن نمبر پورے کا اکسیڈیشن نمبر مائنس تھری ہوگا اب ہم نے کیا کر لیا زنگ کا اکسیڈیشن نمبر ڈائریک فائنڈ کر دیا ان دونوں کا ہم رول سے فائنڈ کریں گے نائٹروجن پلس تھری اکسیڈیشن ایکل ٹو مائنس ون چونکہ نائٹریٹ کامپلیک سائن ہے تو اب کیا کرنے میں نے این پلس تھری این ٹو مائنس ٹو ایکل ٹو مائنس ون اکسیڈیشن کا اکسیڈیشن نمبر مائنس ٹو ہوتا ہے تو این کی جگہ میں ایکس لکھ دیتا ہوں ایکس مائنس ایکل ٹو مائنس ون ایکس ایکل ٹو مائنس ون پلس سیکس ایکس ایکل ٹو پلس فائیف تو دس از اینادھر ٹریک ٹو ڈیٹرمن دا اکسیڈیشن نمبر آف اینی آئیٹم این ایک کمپاون دیر لاسٹ اگزمپل پر بات کرتا ہوں میرے پاس ایک کمپاون ہے میرے پاس کونسا کمپاون ہے میرے پاس کمپاون ہے سوڈیوم کاربونیٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اس میں کاربونیٹ کے کاربونیٹ کے کاربونیٹ کا ایکسیڈیشن نمبر بتا دیں وہی ٹیکنیک پہ جائیں یہ کیٹائن ہوگا اس کی نیچے جو ہے اس پورے کی اوپر مائنس کے ساتھ پاور ہوگی اب اس کی نیچے کچھ بھی نہیں ہے سیو تھری کی نیچے تو یہ والا اس کی اوپر پاور ہوگی این اے پازیٹیو یعنی سوڈیم کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ون اب دیکھیں سیو تھری کی اوپر مائنس ٹو ہوگی میں نے الادہ کر دیا کہ میرے پاس میرے پاس اب میرے پاس کیا ہے سوڈیم کا ایکسیڈیشن نمبر پلس ون پورے کاربونیٹ کا ایکسیڈیشن نمبر ملک ہے ایک کاربون اور تین ایکسیڈیشن کا ملک ہے مائنس ٹو تو میں لکھ دوں گا اس کو کیسے لکھوں گا کاربون پلس تھری ایکسیڈیشن ایکل the minus two ایکل to مائنس ٹو اب کاربون پلس تھری ایکسیڈن کا ہمیں پتہ ہے مائنس ٹو ایکل to مائنس ٹو کاربون minus مائنس ٹو اور پلس تری کو جب ملٹیپلائی کریں گے مائنس سیکس آئے گا ایکل to مائنس ٹو کاربون ایکل to مائنس ٹو پلس سیکس کاربون ایکل ٹو پلس ٹو اس طرح ہمارے پاس اکسیڈیشن نمبر آ جائے گا کیا اکسیڈیشن نمبر آئے گا پلس فور آئے گا ایسے بھی آپ اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنے کا اس پہ پہلے والا میتھڈ بھی لگایا جا سکتے ہیں یعنی آپ اگر اس کا اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کاربون ایڈ کا اکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں جو پہلے دو تین ایکزمپلیں میں نے سالف کی ان پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں 2 into sodium پلس کاربن پلس 3 into oxygen equal to 0 پہلے والے میتھرز آپ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سوڈیم فسٹ اے کا ممبر ہے تو کیا اکسیڈیشن نمبر ہوگا پلس 1 اکسیڈیشن نمبر ہوگا پلس 1 اکسیڈیشن نمبر ہوگا میں لکھوں گا 2 into plus 1 کاربن کا ہمیں نے فائنڈ کرنے ہمیں نہیں پتہ ایک ایٹم ہے اکس لگا دوں گا اکسیڈیشن کا ہمیں پتہ ہے minus 2 ہے تو 3 into minus 2 equal to 0 ایسے بھی آپ کر سکتے ہو اب دیکھئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے plus 1 into 2 plus 2 plus x minus 6 equal to 0 equal to 0 اب x plus 2 minus 6 equal to 0 x plus 2 minus 6 minus 4 equal to 0 x equal to plus 4 تو کیا نکلا کاربن کا اکسیڈیشن نمبر کاربن کا اکسیڈیشن نمبر ہمارے پاس نکلا حوالا